اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کے رینڈ بریڈنگ کا ایک فریش اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے فرنڈز وہ ہے ہینڈ فیڈ کو بنانے کے اوپر میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں سسکرائبرز ایسے ہیں جو کہ اپنے لیے بچوں کو ہینڈ فیڈ کرنا چاہتے ہیں بچہ خرید کر بھی لے آتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں ہینڈ فیڈ کروانا ہی نہیں آتا یا ہینڈ فیڈ بنانی نہیں آتی اس کے علاوہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سے چیز ہینڈ فیڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اکسپائر کروا لیتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو پروپر فیڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور کس طریقے سے آپ اپنے برڈ کو فیڈ دیں گرمیوں میں فیڈ کو کیسا بنانا چاہیے اور سردی میں فیڈ جانا وہ کس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ برڈ کے لیے بہت ہی اچھی رہے گی سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں فرینڈ وہ چیز جو کہ ہینڈ فیڈ کروانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے فرینڈ یہ ہے انجیکشن ساٹھ سی سی کا اور یہ ہے نیڈل یہ خاص طور پر برڈ کے لیے ہی بنی ہوتی ہے اس نیڈل سے آپ اپنے چکس کو فیڈ کروا سکتے ہیں لیکن رنگ نیک کو میں کبھی بھی آپ کو پریفر نہیں کروں گا کہ اس سے آپ فیڈ کرائیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ تید ہے اور برڈ جہاں وہ اس میں رنگ نیک میں جان تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے تو وہ اڑے گا جس کی وجہ سے یہ اسے نقصان پہنچا سکے گی اور برڈ جہاں وہ ایکسپائر ہونے کا بھی خطرہ ہوگا اسی نیڈل سے میرا ایک بچہ جہاں وہ پہلے ایکسپائر ہو بھی چکا ہے کیونکہ بچے جہاں رنگ نیک کے جان میں تھوڑے اچھے ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پھڑ پھڑاتے ہیں جب تو یہ نیڈل ان کی حلق سے جہاں وہ وینز کو ڈیمیج کر سکتی ہے اسی لئے میں آپ دوستوں کو پیفر یہی کروں گا کہ اگر اپنے راہ کو رنگ نیک کو یا اس کے علاوہ کہہ لیں کہ گری پیلڈ کے چکس کو ہینڈ فیڈ کروانا ہے تو آپ یہ نیڈل کا استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بیسٹ رہے گی اس سے کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے یہ سانس کی نالی میں نہیں جاتی یہ بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے اسے جوہاں ایک دفعہ آپ اس کے حلق میں گزار دیں گے اس کے علاوہ برڈ اگر آپ کے ہاتھ سے چھوڑ بھی جاتا ہے تو آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جس طرف برڈ جائے گا یہ ویسے ہی موو کرتی جائے گی تو میں آپ دوستوں کو یہی پریفر کروں گا کہ جب بھی آپ اپنے برڈز کو سیڈ کریں تو یہ پائپ کا استعمال کریں یہ ڈرپ سیٹ کا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی یہ کیسے بنانا ہے تو ویڈیو کے اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو جوہاں وہ مکمل پتا چل جائے گا کہ اسے جوہاں وہ کیسے تیار کرنا ہے آپ اسے دیکھ کر جوہاں وہ یہ بالکل آسانی کے ساتھ اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ جوہاں آپ کو الگ سے ملے گی یہ کہہ لیں کہ لب بڑ کے چکس کے لیے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ وہ زیادہ پھڑ پھڑاتے نہیں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جوہاں وہ ایزی آ جاتے ہیں اور اسے بس آپ نے یہاں سے لگانا ہی ہوتا ہے اس سے ایک بڑی نیڈل بھی ملتی ہے وہ بھی میرے پاس ہے لیکن ابھی میں نہیں لے کے آیا ویڈیو کے دوران کہ آپ کو دکھا سکوں وہ اس سے تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے وہ رنگ نیک کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ دوستوں کو یہی پریفر کروں گا کیونکہ آپ اگر پہلی دفعہ رنگ نیک کے را کے یا گری پیرڈ کے بچے کو ہینڈ فیڈ کروا رہے ہیں تو یہ سرنج آپ اپنے بڑ کے لیے بنائیں اور فیڈ بنانے کے لیے فرنڈ ضروری ہے کہ آپ اچھے سے اچھی فیڈ کا انتخاب کریں یہ نہیں کہ آپ جوہاں وہ دال بھگو کے اپنے بڑ کو دیتے رہیں یا اس کے علاوہ سری لیک دیتے رہیں بہت سارے دوستوں کی یہی کمپلینز آ رہی تھیں کہ میرا چک جوہاں وہ الٹیاں کر رہا ہے فیڈ جوہاں وہ بقاعدہ حضم نہیں کر رہا جتنی بھی فیڈ دیتا ہوں چاہے پھر پانچ سیسی بھی فیڈ دوں تو وہ باہر نکالے گا اندر اپنے فیڈ نہیں رکھتا تو فرنڈز یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلے دال اسے دیتے رہتے ہیں تقریباً کئی ہفتہ دو ہفتے اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یا دال سے نہیں اچھی گروت ہو رہی پھر آپ سری لیک لے آئیں گے سری لیک سے آپ اپنے بڑھ کی اور گروت جہاں وہ روک لیں گے اور پھر آپ کسی اسپرٹ سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا یار اس کے لیے فیڈ بہت ہی ضروری ہے پھر آپ فیڈ لے کے آئیں گے تو وہ پھر فیڈ بھی اس پہ اتنا اثر نہیں کرے گی وہ الٹیاں کرتا ہی رہے گا کیونکہ اس کی ایک عادت بن گئی ہے جتنی بھی آپ اسے فیڈ دیں گے وہ الٹی کے دریئے باہر نکال دے گا تو میں آپ کو یہی پریفر کرتا ہوں کہ جب ہی آپ ہینڈ فیڈن کے لیے بچے کو لائیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ کے پاس کوئی اچھی کمپنی کی فیڈ ہونی چاہیے میں ابھی ٹروپیکون کی فیڈ جہاں وہ اپنے برڈز کو دے رہا ہوں جس کا بہت ہی اچھا رزلٹ رہا ہے جس کے ہینڈ فیڈ کے اوپر یعنی کہ فیڈ کے اوپر میں میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کون سی فیڈ جہاں وہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کو پروف کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ جہاں وہ شیئر کروں گا کیونکہ وہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ پہلے ہی ویڈیو کا ٹوپیک بتا کے تو آپ دوستوں کا ٹیسٹ جہاں وہ خراب کیا جائے ہینڈ فیڈن کے لیے آپ کے پاس جو پانی ابلہ ہوا ہنا چاہیے یعنی کہ ابلہ ہوا پانی ہو لیکن اس کا ٹمپریچر جہاں وہ نورمل سے تھوڑا سا زیادہ ہو یہ نہیں کہ آپ ابلتے ہوئے پانی میں فیڈ بنا لیں تو فیڈ اس سے پک جائے گی جس سے آپ کے بڑھ جہاں وہ اسے اچھے سے حضم نہیں کر پائیں گے تو پہلے آپ کے پاس ابلہ ہوا پانی ہو یعنی کہ پانی ابلہ کر تھوڑا نورمل ٹمپریچر کر لیں یعنی کہ نیم گرم ہو آپ کی انگلی اس میں ڈپ کریں تو آپ کو فیل ہو کہ یہ گرم ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ انگلی اندر کریں اور آپ ہڑ بڑھا کے اسے باہر نکال دیں کہ پانی اس قدر گرم جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا برطن آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس میں آپ نے ہینڈ فیڈ بنانی ہے تو بڑی سرنگ کا میں آپ دوستوں کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس میں ایک ہی بار جہاں وہ آپ اپنے برڈز کے لیے فیڈ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک رنگنک کا بچہ ہے یعنی یہاں دو بچے ہیں تو آپ اسے ساٹھ سی سی کی فیڈ سے ایک ہی بار اس کے لیے فیڈ بنا سکتے ہیں یعنی اس سے زیادہ بچے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ فیڈ جہاں بہت ہی سوٹیبل رہے گی اور اگر آپ کے پاس جہاں وہ بچے اور بھی زیادہ ہیں تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہے ایک دو بچے جس کے پاس ہیں وہ بیس سی سی یا تیس سی کے ساتھ بھی اسے فیڈ کرا سکتے ہیں سرنگ کے ساتھ سب سے پہلے میں دھوں گا یہ برتن یہ تقریباً کوئی ساٹھ سی سی کے قریب اس میں پانی آ جاتا ہے کیونکہ یہ پچاس سی سی یہاں تک ہے پچاس ایمل اور یہاں تک تقریباً ساٹھ پینسر بن جاتا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے کہ میرے برڈ کو جہاں وہ فیڈ کتنی لگتی ہے تو میں ایک ہی بار میں اتنی فیڈ جہاں وہ بناوں گا گرمیوں میں فرنڈز آپ نے فیڈ جہاں وہ نورمل بنانی ہے یعنی کہ بہت زیادہ ٹھیک سیڈ جہاں برڈ حضم اچھے سے نہیں کر پاتے تھوڑی سی کہہ لیں کہ پتلی فیڈ رکھیں اتنی پتلی بھی نہیں کہ پانی ہی آپ اپنے برڈ کو دینا شروع کر دیں نورمل سی فیڈ ہو یعنی کہ بہت زیادہ نہ تو پتلی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہو سردیوں میں بھی آپ نے ایسی ہی فیڈ دینی ہے لیکن گرمیوں میں آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی تھوڑی سی پتلی جہاں وہ کر لیں تاکہ برڈ جہاں وہ آسانی کے ساتھ اسے حضم کر پائے کیونکہ گرمی کے وجہ سے برڈ بہت زیادہ ہامتہ ہے جس کی وجہ سے اسے پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ وقفے وقفے سے اسے جہاں وہ دیکھتے رہیں اگر اس کے پوٹے میں آپ کو لگے کہ فیڈ جہاں وہ جم رہی ہے یعنی کہ گٹلی سی بن رہی ہے تو اسے تھوڑا سا پانی دے دیا کریں فیڈ کو جب ہی آپ پانی میں ڈالیں تو اچھی طریقے سے اسے جہاں مکس کریں تاکہ اس کے اندر جہاں وہ فیڈ کی گٹلی نہ بنیں اور آہستہ آہستہ آپ بھی بہت ہی اچھی فیڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پہلی ہی بار میں آپ جہاں وہ فیڈ بہت ہی پرفیکٹ بنا لیں گے یہ نہیں کہ پہلے اسے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر آپ کہیں گے یار فیڈ تھوڑی مطلب پتلی ہوگی ہے تو فیڈ ڈالنا شروع کر دیں پھر دیکھیں گے یار فیڈ جہاں وہ تھوڑی گف ہوگی ہے پھر اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیں تو یہ آئیڈیا آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار میں جہاں وہ بڑے اچھی جہاں فیڈ تیار کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں ڈیلی بناتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کتنی فیڈ جہاں وہ یوز کرنی ہے اور کتنا جہاں وہ پانی اس میں یوز کروں گا تو فیڈ ایک ہی بار میں بہت ہی اچھی بن جائے گی اور فیڈ کا جب تک ٹمپریچر نورمل نہیں ہو جاتا آپ نے اپنے برڈ کو نہیں دینی یعنی کہ نیم گرم فیڈ ہو اور گرمی میں آپ جب تک باہر کے ٹمپریچر جیسی فیڈ نہیں بن جاتی تو تب تک آپ جہاں فیڈ نہ کرائیے کیونکہ گرم فیڈ دینے سے برڈ جہاں وہ اور زیادہ ہامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے برڈ کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ دوستوں کو یہی پریفر کروں گا کہ فیڈ آپ نورمل بالکل گرمیوں میں کروائیں فیڈ کو فرینڈز آپ نے تقریباً ایک دیڑھ منٹ تک جہاں وہ مکس کرتے ہی رہنا ہے تاکہ وہ اچھے سے جہاں ایک جان ہو جائے ابھی فیڈ جہاں وہ بن کر بالکل تیار ہے ابھی باری ہے ایسے کروانے کی تو مجھے امید ہے فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ جہاں وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اور دوستوں تک ویڈیو پہنچے جو کہ اپنے بچوں کو پارنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرینڈز پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنے برز کا بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ